موسیقی 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 اور رائما اگر اس کے ساتھ اچھی سی کافی ہو جائے تو مزا جائے موسیقی میں لاتی ہوں ابھی کافی بنا کے نہیں 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 تم نہیں کافی تو ہماری رائما بیٹی بہت اچھی بناتا ہے شکریہ پاپا میں لے کر آتا ہوں موسیقی موسیقی ملک کے کباب کھاتے آجو آئیما آو بیٹا بہت بھائی بہت یہ تو بہت اچھی کواب بنائے تم نے و تو میں میں اپنے ہافتوں سے کھیگاں اっぱ شک Lead شکیلہ دیکھو آئیما نے کتنی مزیدار کواب بنائے تم بھی کھاؤ دا تم اس کی ریسیپی سینگھو اس سے میں آپ کے لیے بھی بنا کر لاتیں گرم گرم ارے کھو نہیں میں لے کر آتا آؤ آؤ بیٹھو مجی جی வாத் அஞ்சி கவாவேன் சகிரா பேத்தியான் வி அல்லாக்கு கிறினை வாத்து யார் ایمہ رکھو ایمہ تم میں عزت نفس نام کی کوئی چیز باقی ہے اور تم اسے مار بیٹھی آپ جانتی میں نے اپنی عزت نفس کو کبھی قتل نہیں کیا جان کے نہیں کہہ رہی لیکن انجانے میں تو بن رہی ہو کیا کیا ہے میں نے تمہارے آس پاس دوسرے کیا کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہی ہو تم میں بہت دنوں سے محسوس کر رہی دن پہ دن آپ کا رویہ بدلتا جا رہے ہیں بہت پتل رہی ہیں آپ تو تم خود کیوں نہیں بدل جاتی کروں کیا میں آئیمہ پیاس کو اور کباب چاہیے لے جا کر دیں امیر میں لے کر جاتے ہیں نہیں آئیمہ تم لے کر جاؤ جی جی اسے بدلنے کی کوشش مت کرو جیسی ہے ویسا رہے ہیں کیا آپ نہیں چاہتے ہیں ایسا میں تو اچانک اتنا مشکل سوال کر ڈالا ہوں اسے رہی ماں امیر اب آپ اس بات کا جواب دیں پلیز کبھی کبھی لیکن میں جانتی ہوں کہ میں بالت ہی پت شک کے بعد ہی ہمیشہ یقین آتا ہے امیر آپ کو میں آئیمہ کے لیے بہت پریشان ہوں میں نہیں چاہتی کہ ان سب باتوں کی وجہ سے کل کو وہ اپنی نظروں میں اتنا گر جائے کہ کہ خود سے نظریں بھی نہ ملا سکے اسی بات سے تو ڈرتی ہو میں کہیں آئیمہ کی وجہ سے میں فریاز کی نظروں میں گر نہ جاؤں میرے اندر کا چوڑنا پکڑنے پیاس امی نجانے کیوں میں اتنی کم صور ہو گئی تو ٹھیک امی میں آئیمہ کے شاڑی کہیں اور کر دے گیا تھا کہ آپ کا بھرم بھی قائم دے گا اور آئیمہ بھی شرمیدہ نہ ہو میں میں آئیمہ کو منا لی فریاز ایسا نہیں کری وہ بہت پیار کرتے ہیں آئیمہ سے تھی سمجھ بھی نہیں آتا کہ میں کیا کروں میں میں آپ کی کیفید سمجھتی ہوں لیکن امی ایک سوال مجھے بہت پریشان کرتا ہے آپ نے پاپا کے ساتھ اتنی عمر گزاری اور پھر بھی آپ کو پاپا کے کردار پر شکل آخر کیوں رائمہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے میرے سوال کا جواب ضرور دیں اگر آپ کے پاس اس کا جواب دوا تو یہ کیا کہہ گئے میں کیا جواب دھوں آپ لوگوں نے مجھے سمجھا کیا ہوں اتنی حکیر ہوں میں اتنی بے قیمت ہوں کسی کی بی ٹھوکر میں ڈالیں گے اور میں ڈل جاؤں گی پلیز وہ اصل میں شیراس بہت زیادہ خوف زیتا ہے اگر آپ ناراض نا ہو تو جی یہ دونوں مکان فوری طور پر فروخت کرنے جی میں میں انتظار کروں رائمہ ام سوری جمیلہ آنٹی نے جو کہا پلیز آسن اس الزام کو دوبارہ مددہ رائیے مجھے سب دوبارہ سننے تو حاصلہ نہیں ہے لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں دیکھو میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوں کے اور میں میں اپنے ماں باپ سے شرمندہ ہوں کیا جواب دوں گے میں انہیں قیامت کے دن جب وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ ان کی عزت کی اس طرح دھجیاں اڑائے گئی میرے گھر میں ان کی لادلی بیتی کے کردار پر اتنا غلیز کیچڑ کیوں چھالا گیا کیا جواب دوں گے دیکھو رائمہ رائمہ صرف تمہاری نہیں میری بھی ذمہ داری ہے اور پلیز آسل پلیز رہنے دیجئے آپ تو آپ تو اپنی اولاد کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے میری بہن کی ذمہ داری کیا اٹھائیں گے رائمہ یہ کیا کہہ رہی ہے تمہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں یہ یہ آپ اپنی اولاد کا مستقبل ہی تو فروغ کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کی عزت مجھے اپنی اولاد کی مستقبل سے زیادہ پیاری ہے سمجھی تو ٹھیک ہے پھر مجھے بھی اپنے ماں باپ کی عزت اور اپنی بہن کی نیک نام اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے میں آئیمہ کا رشتہ کہیں اور کروں گی رائمہ اور بہت جلد کروں گی آپ دیکھ لیجئے رائمہ آئیم 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 کیا ہوگیا آپی کیسی باتیں کہہ رہی ہیں پلیز آئمان پلیز مانجھو آپ لوگوں نے مجھے سمجھا کیا ہوگا اتنی حکیر ہوں میں اتنی بے قیمت ہوں کسی کی بٹھوکر میں ڈالیں گے اور میں ڈل جاؤں گی پلیز میں نے یہ رشتہ نہیں جوڑا تھا آپ لوگوں نے مجھے بنتوک کیا تھا اب جب آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے میرا رشتہ جوڑا ہے تو میرا رشتہ سے ٹھوٹنے نہیں دوٹھا ایمہ تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو اگر تم نے اپنا رشتہ لی سے نہیں توڑا تو میرا رشتہ آسیم سے ٹوٹ جائے گا آسیم کا رشتہ اپنے بچے سے ٹوٹ جائے گا دوارا جو دوارا جو دوارا جو دل پر پانی برساتی ہے شکیلہ مجھے حالات سے مقابلہ کرنے کی نصیت کرتے کرتے ہیں مجھے پریشانہ گئی کیا بابا کچھ نہیں میں سوچ رہی تھی کہ آسیم نے اگر سب کچھ بھی دیا تو اس کے پاس کیا رہ جائے گا کچھ بھی نہیں خالی ہاتھ ہو جائے گا اب تو اس کی اپنی فیملی بھی ہے خیر سے باپ بننے مانا ہے کیوں پریشانہ گئی نیا بزنس اسٹیبلش کرے گا تو سب کچھ خرید لے گا لیکن اس کے ساتھ زیادتی تو ہو جائے گی اب وہ جو کچھ بھی بناے گا وہ صرف آسیم کا ہوگا اس میں دوسرے بھائیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا پیش اکیلہ اسے مانتے ہیں وہ پہلے دوسروں کو کھلائے گا پھر کھائے گا اور ایسے بھی اپنے بھائیوں کو جون کے رکھے گا تو بھائیوں کو بھی تو چاہیے نا کہ اس کے ساتھ خیر مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے علی کے علی کی تعلیم مکمل ہونے میں بھی کافی وقت ہے میں سوچ رہی تھی فیاس کے بھلا بجے آئیمہ کو علی کے ساتھ چوڑ کے رکھا ہوا ہے دیکھیں نا بچوں کی شادی ہے تو جنی جلدی ہو جائے اپنے گھر کے ہو جائیں اچھا ہے اور ایسے بھی وہ تو پرائی بچھی ہے پرائی؟ وہ کیسا ہے؟ وہ ہماری اپنی بیٹی ہے اور مہاباک کے لیے بھی کیا پوچھتے ہوں؟ ٹھیک ٹھیک کا آپ نے ہے پاپا وہ پاپا بھولو وہ اصل میں شیراز بہت زیادہ خوف سے گا اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں کتنی بار آپ نے وہ کو سمجھا ہوں کہ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں تر شیراز تم طرح خوش کے ناکھوں نہ آئے ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے پاپا اب تمہیں اپنے بھائی آسن کے ساتھ مل کر اس کے شانہ بشانہ ہو کے کام کرنا ہوگا بہت قربانیہ دیئے اس نے تم سارے بھائیوں کے لیے اب بینہ تم تم بھی اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کے ذمہ داریاں خوبول کرو رائما بیمار ہے اور آئیما پڑ رہی ہے اس کو کتن کی ذمہ داریاں نہیں دی جا سکتے سمجھی جی جی یہ آپ کو تو پتہ ہے میں آپ کو آپ 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 آئمہ 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 تم دو رہی تھی نہیں وہ اب وہ بھی آ رہا ہے آئمہ آئمہ پاپا تمہیں بیٹی سمجھتے ہیں اور میری بھی تم بیٹی جیسی ہو چی جو شکوہ تمہیں پاپا سے ہے تم مجھ سے شکایت کر سکتے ہو بولو اب وہ بائلہ جو خالی ہے لوگ دے جانو چاہتے ہیں پلیز مجھے چھوڑائیں آئمہ کیا تم وہاں تنہا رہو گی آئمہ سمجھ گیا ضرور رائمہ نے کچھ کہا ہوگا بہنہ اس کے ہوتے پہ تمہیں تنہای کا احساس نہیں ہونا چاہیئے آپ بس میرے وہاں چھوڑا ہے اس گھر کی چابی بھی ہے میرے پاس موسیقی برائی وہ کسی ہے وہ ہماری اپنی بیٹی ہے اور مہاں باپ کے لئے بیٹیاں پوست نہیں ہو اچھا رائمہ بتاؤ تو اسے ہی ہوا گا ہے سمائی آپ لوگوں نے مجھے ملسوب کیا تھا اندہا ساتھ پکھیں آئمہ بچاب تم کہیں نہیں چاہتے تم یہیں روگے اپنے ماں باپ کے بار سے بیٹا بیٹا رائمہ کی کسی بات کا تم برا مت بنا رہے ہیں آج کل بیمار ہیں جنجلاتی رہتی ہیں اور ہاں تمہارے انکل اور میں تمہیں ہرگز کہیں نہیں چاہتے ہیں بیٹا ایک کام کو تم جاؤ اور اپنے انکل کیلئے کوئی اچھی سی سویدیش بنا کے ہونے اور آئمہ یہ کبھی مت بھولنا کہ تمہارا بھائی بھی زندہ ہے نہیں موسیقی بیٹا اممہ اس گھر میں آئمہ کے ساتھ کیا ہو رہی ہے یہ کیا آپ موچھولی کھیلی جا رہی ہیں کچھ نہیں بیٹا ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا فضاؤں نے اب بہاریں آئیں گے انشاءاللہ بیٹھئے کیسی ہو بیٹا تم جی میں بلکل ٹھیک ہوں کمال یہ بچی کون ہے یہ وہ آسی بھائی کی چھوٹی سالی ہے بہت پیاری بیٹھا جی اور یہ ہے میرا بیٹا بیٹا اور یہ ہے میری بیٹھا ہائے خوام لکھوں میں اطلاع دے کر آتی ہوں ٹھیک ہوں اے سنو تو وہ پڑھا ہی ہو بھی تو جی پڑھتی بھائی یہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے اچھا ہمیں کیسے بتا چلے گا جب تک کھلائی گی نہیں میں اتلاع دیکھا ٹھیک ہے کمال کتی پیاری بچی تھی نا جی کیا نہیں میں بس ایسی کہہ رہا تھا بس مجھے احساس ہو گئے کہ میں ایمہ پینائی بلکہ فیاس پشک کر رہی تھی بنیگار ہو رہی تھی بچہ مجھے 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 یا ہمیں شکہ اگر ایک دفع د فعہ دلی جگہ تو اب تک یہ جگہ کبھی نہیں چھوڑتا آپ لاکھھ چاہ کر بھی شک کو پین دل سے نہیں نکال سکتی ستیا نہ زائے میری اخن مجھے جس پہ جمیلا آپا کی باتیں ہمیشہ پردہ ڈال دے تھی امی اب یہ پردہ پڑا ہی رہن دے تو بہتر ہے اچھی بات ہے آئمہ کہیں اور چلی جائے گی اس کی کہیں اور شادی ہو جائے گی تو یہ پردہ ساری زندگی پڑا رہے گا اگر وہ آپ کی بہو بن کر یہاں پر آگے ہی تو یہ پردہ چاک ہو جائے گا تمہاری بھی تو ساس ہوئی تمہنے تو میں نے کبھی شک نہیں کیا امی آپ نے مجھ پر شک اس لیے نہیں کیا کیونکہ میرے کاندھے پہ آسن کا ہاتھ ہے جس دن آئمہ بھی کسی کا ہاتھ کھام لے گی آپ کے دل میں جو شک ہے اس کے لیے وہ دم توڑ دے گا آسن نہیں مانے گا بات کی تنہیوں سے امی اگر آپ کا شک سچ میں دم توڑ گیا ہوتا نا تو آپ آسن سے کبھی بات ہی نہیں کہتی فیاض بھی نہیں مانے گا آپ پاپا کی فکر نہ کریں میں پاپا سے بات کریں آئمہ نے صاف منہ کر دیا اس نے آسن سے کہے کہ وہ علی کے سوا کسی سے شادی نہیں کری امی آپ آئمہ کے فکر نہ کریں اس کو بھی میں منا لوں گی اس کو اس کے ماباپ کی عزت کا واسطہ دوں گی کہ وہ علی کا خیال اپنے دل سے نکال ہوگی آئمہ امی فیصلہ ابھی ہو جائے گا آئمہ مجھے اپنی ماباپ کی عزت بہت رہا ہے بس آئمہ آئمہ تم علی سے آئمہ 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 وہ سب اس میں بالکل بھی نہیں ہے پل بھر میں نا توتا چشم ہو جاتی ہے ارے ایسی چاپوسی ہیں ہی تو پسند ہے آپ کی بہن کو سچ سب میری بہن اس گھر میں دیورانی بن کے آئے گی نا تو سب سے پہلے ہم دونوں مل کے رائما کا پتہ صاف کریں گے اور وہ آزم ارے بھی اس نے تو صاف منہ کر دیا کہ آئندہ میں اس کے گھر میں قدم بھی نہ رکھوں میں کیا اتنی گری پڑی ہوں ریز امیت سنیا کے خاتر سے ہی اچھا بھئی سوچوں گی یہ تو بتاؤ کہ آج پکایا کیا تم نے ابھی تک تو کچھ پتا نہیں مہمان آئے ہو ارے ہاں ایک سب سے ضروری بات تو بتانا ہی بھول گئی آسیم بھائی اپنے فیزون بہرے تونوں گھر بیچ رہے اپنا بزنس کریں گے اور مچھو اور شیراز کو ماف کر دیو کیا 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 آسیم اپنے گھر بیچ رہے کیا کچھ پتا بھی ہے بہت کیمتی جگہ ہے وہ اور ماما نے تاقید کی ہے کہ دونوں بھائیوں کو بزنس میں برابر کا شریک رکھیں اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ دن بدلنے والے چلو ٹھیک ہے بھائی کرتیوں کچھ اب تو شکیلہ کو منا نہیں پڑے گا کون رائمہ میں ہوں آئیے اسلام علیکم وعلیکم سلام کیسی ہو میں بلکل ٹھیک آپ کب آئیں جائے تو بہت دیر ہوگی انکر اور فیصل بھی آئے ہوئے اچھا آپ آئے نہ بیٹھے ہم شکیلہ نے مجھے بتایا کہ تمہاری طبیعہ ٹھیک ہے اسی ورہ میں نے سوچا کہ میں خود آکے ملوں بہت بہت مبارک ہو تمہیں اتنے بڑی خوش خوری سنائیے تمہیں بس آپ لوگوں کی دعائیں آپ نے کوئی چائے پانی کچھ لیا ہرے چائے پانی کھانا سب کچھ کر لیا ہم نے تمہاری بہن نے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی اچھا آپ ملی ہیں آئیمہ سے ہاں ملی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی معصوم اور سادہ سی لڑکی ہے وہ بلکل تمہاری طرح آئیمہ آپ آج کل کی لڑکیوں جیسی نہیں ہیں رائمہ میں نے سنا ہے کہ تم نے آئیمہ کا رشتہ علی کے ساتھ تہہ کر دیا ہے آانٹی وہ امی پاپا اور آسیم نے ہی کوئی بات کیے آپ کو کس نے بتایا ہے وہ بیاز بھائی بتا رہے تھے کہ آئیمہ ان کی بہو بننے جا رہی ہے کہنے میں اور سمجھنے میں بہت فرک ہوتا ہے ہاں یہ تو ٹھیک ہے زبانی کہہ دینا اور قبول کر لینا ذرا مشکل ہوتا ہے اور ایسے بھی علی تو بھی پرڈ ہے نا ہاں ابھی تو علی کی شادی میں بہت ٹائم ہے لیکن جیسے بڑوں کی مرزی بھائیمہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم اس رچتے سے بلکل خوش نہیں ہو میسے بھی بڑے بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک ہی گھر میں دو بہنیں بھیہانی نہیں چاہیے ایک بہن ہمیشہ دکھی رہتی ہے چی اور شکیلہ تو بیسے بھی کانوں کی کچھی ہے فوراں لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے مجھے تو ڈر ہے کہ اگر آئیمہ اس گھر کی بہو بن گئی تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا فہیاز یہ کیا بے وکوفی کیا تم نے آسم کو پراپٹی بیشنے کی زیادت دے دی میں نے تو منع کیا تھا شکیلہ نے بھی سمجھایا اسے لیکن نہ تو وہ کرزہ لینا چاہتا تھا اور نہ ہی تمہاری مدد ہاں بھائی تمہارا بیٹا ہے نا کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ اپنی ناگ اونچی رکھتا ہے بے وکوف کہیں کا یار ویسے فہیاز اب آسیم کے پاس رہ گیا جائے گا وہ اپنے بھائیوں کے نام کی جاہداد بیچنا نہیں چاہتا بھائی وہ پراپٹی اس کی ماں کی نشانی تھی ویسے بہت زیادتی کیے تمہیں آسیم کے ساتھ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرا دباغ ماہوف ہو گیا تھا ہر کوئی مجھے اپنا تشمن دکھائی دے رہا اگر تم میری آفر قبول کر لیتے تو نہ پراپٹی جاتی اور نہ ہی کسی سے کرز لینا پڑتا وہ اپنا سب کچھ بیچ کر بھائیوں کا سہارا بنے گا اور پھر کماتے کماتے بھوڑا ہو جائے گا اپنی اولاد کے لیے کیا بچائے گا وہ یار آسیم بڑا بھائی ہے اگر کل کو اسے ضرورت پڑے گی تو اس کے بھائی اس کے مطبط کرے ہاں تو ابھی کیوں نہیں بھائی تم سب کچھ بچوں کے نام کر چکے ہو نا تو اسے فروغ پیل کیا سب کے حصے سے تھوڑا 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 دیج دیتے یہ بے وقتیں میں مان بھی نا بلا اجان بن جاتے ہیں اچھا خاصا میں نے رات کے نہیں کھانا تیار کر دیا تھا پریشان کیوں ہو رہی ہے صرف سبزی بنا دو مجھے باقی کر لوں گی سب کچھ دیکھیں نا بلکہ میں یہ تمہیں کرکے دے دیتیوں بے گن کھانا تھا آپ یہاں ہاں وہ بس آپ اگر دیکھ رہا تھا اگر دیکھ رہا تھا جیسے کسی قوت نے مجھے یہاں دیکھوڑا تھا یہ خر آپ کے لئے اجنے بھی نہیں ہے جو اس کے چکر کارٹ رہے ہیں بہتر یہ ہی ہوگا کہ یہاں سے چلے جائے ارے فیصل تم کبار اور یہاں کیا کر رہے ہو بس ابھی ابھی باما بابا کی ساتھ آیا تھا یہاں سے اٹھتو یہ خوشبو مجھے یہاں تھے ابھی تو بیچاری آئیما نے کھانا بنانا شروع کیا پھر تمہیں کس چیز کی خوشبو کھیچ کے لائی ہے ایک نئی اور انجانی سی خوشبو بابی جس نے میرے دل و دماغ کو موطر کر دی پل بھر اتنی سی عمر میں اتنے رومنٹک آگے تو اللہ مالک ہے تمہارا ابھی رومنٹک ہونے کے لئے ایج کا کوئی تعلق ہوئی ہے کوئی بھی کبھی بھی آپ کے دل میں آکے بیٹھ سکتا ہے خاموشی سے کیوں آئیما کیا خیال آپ اپنی بکواسہ بندی رکھیں تو پیتر اسے کیا ہوگی کچھ نہیں سبردستی میں بیچاری نیک پروین بننے کی کوششیں کرتی رہتی ہے علی کو اپنا دیوانہ بنایا ہوا اس نے بینہ باجی وہ تو گئی باقی کھانا اب آپ ہی بنا لیں ارے سخاوت لیکن میری بات تو سنو میں اکیلے سب کام چھو رہے ہیں ارے آو ناما یہاں بہت گرمی ہو رہی ہے چلو ہاں ضرور رائما میں تمہیں کیسے سمجھاؤں شکیلا کو میں بہت سالوں سے جانتی ہوں وہ بہت زبان کی کچھی اورہ تھے اس وقت تو وہ آئیما کو بیٹی بنا کر لیا آئی ہے لیکن اگر وہ کچھ عرصے میں اس بات سے مکر گئی تو تو پھر کیا ہوگا آئنٹی یہ سب کچھ آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں آپ جانتی ہیں کہ امی میری ساس ہے اور ان کا احترام مجھ پر فرض ہے آئیما تمہارا فرض تمہاری بہن کی ذمہ داری بھی ہے ماباپ تو تمہارے اس دنیا سے چلے گئے آئیما کی ذمہ داری تمہارے سپرد کر کے اب اسے عزت سے نبھانا تمہارا ہی کام ہے اور سچ پوچھو تو شکیلا کا رویہ آئیما کے ساتھ مجھے ملازمہ جیسا لگا بیٹیوں جیسا نہیں لگا آئنٹی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں میں گھر میں تم ہو بینہ ہے لیکن ساری مہمانداری آئیما سے کروائی جا رہی تھی اسے ہر کام کے لیے کہا جا رہا تھا اور تو اور ڈینر کا آرڈر بھی اسے دیا گیا آئنٹی میں تو خود سوچ رہی ہوں کوئی اچھا سا گھر دیکھ کے آئیما کے شادی کر دوں سچ اگر ایسا سوچو تو سب سے پہلا حق میرا بنتا ہے دیکھو آئیما مجھے پہلی نظر میں اچھی لگ گئی تھی اور فیصل کو بھی تم یقین کرو میری ہمیشہ یہ کوشش ہوگی کہ آئیما کو کبھی کوئی دکھ نہ پہنچے زندگی میں اسے خوشیاں ہی خوشیاں ملیں ہاں فیصل فیصل بھی آئیما کا دیوانہ ہوا ہے اس میں اتنا پریشان ہونے والی کونسی بات ہے جو اپنا سوچوں میں گھرے ہوئے ہاں اچھا بتائیے نا کیا بات ہے تمہیں یہ خیال آیا بھی کیسے سلمہ میں فیاض سے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی بہو کا رشتہ میرے بیٹے سے کر دے نہیں یہ انتہائی مایوب بات ہے سچ بات بتاؤں آپ کو شکیلہ آئیما کو اپنی بہو بنانا ہی نہیں چاہتی اور آئیما وہ بھی اس بات کے حق میں نہیں ہے دونوں کو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھ لیا ہے میں نے جو لڑکی کہیں اور مانگی گئی ہے اس سے ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کیسے کر سکتے ہیں یہ خیال فیصل کے دل سے نکل کر میرے ذہن میں آیا ہے آئیما فیصل کو بہت پسند آئی ہے ارے خوش فہمی میں ہے تمہارا بیٹا آئیما کو تمہارا بیٹا پسند آئے تب نا آپ بھی نا ہر وقت اپنے بیٹے کی برائیاں ڈھونٹے رہتے ہیں اللہ کا شکر کریں کہ اس نے ایک سیدھی سادھی گھرے لو لڑکی کو پسند کیا اگر کوئی ایسی ویسی لڑکی لے کر گھر میں آ جاتا تو آپ کو اچھا لگتا سوال کرنا اچھا نہیں لگا کمال آپ یہ بات کیوں بھول جاتے کہ آپ نے فیاض بھائی کے اوپر اتنے ڈھیروں احسانات کیے وہ اس بات کو مایوب کیوں سمجھیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ فیصل اس شادی کے بعد ایک ذمہ دار شخص بن جائے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے لگے کیا آپ نہیں چاہیں گے فرما تم دیکھیں مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ مان جائیں گے شکیلہ تو چاہتی ہے کہ جمیلہ آپ کا کی بیٹی سنیا کو اپنی بہو بنایا تو وہ انکار کیوں کریں گے وہ تو صرف اچانک رواداری کا بھرم رکھنے کے لیے اس رشتے کو نبھا رہے ہیں اور علی علی بھی خوشی محسوس کرے گا اس رشتے سے آزاد ہونے کے بعد بات کر کے تو دیکھیں موسیقی موسیقی